بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزن ناظرین آج کی ویڈیو میں سب کو شامدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو گر سمید سے اغاز کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گا اور ایک اچھے زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ اس چینل پر ایک سریز چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سریتے مبارک پر ناظرین جہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو کا اختتام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب حسد حتیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ آئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنا جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارہ ہیرہ میں عبادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد پہلی وحیق کیا نزول اور اس کے علاوہ بھی ناظرین کچھ اور تفصیلات دیکھیں گے تو ناظرین اس پارٹ کا بکردگی سے اغاز کرنے سے پہلے میں ہم سب سے ہی گزارش کروں گا کہ اس سیریز کو خوب پیار دیں اور اگر آپ کو اس سیریز پسند آتی ہے تو ہر ویڈیو اس کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب سور کیجئے گا رضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 23 سال سے زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت پہلے سے زیادہ جوش ماننے لگی اور پھر ناظرین آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے لوگوں کی شرارتوں بدکاریاں اور خرابیوں سے متنفر ہو کر مکہ سے دو تین میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی کے چوٹی پر ایک پتھروں سے بنی ہوئی چوٹی سی گار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لئے جانے لگ گئے اور پھر ناظرین جب حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ چند دن کی غزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار کر دیتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر غرہ ہرہ میں چلے جاتے تھے اور ان دو تین پتھروں کے اندر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور پھر ناظرین جب یہ سب ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال کے قریب پہنچ گئی اور پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غار میں ایک کشفی نظارہ دیکھا کہ ایک شخص آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ پڑھئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس پر اس نے دوبارہ اور سہبار کہا اور آخر پانچ فکریں اس نے آپ سے کلوائے جس کی تفصیل ناظرین ہمیں قرآن پاک میں کچھ یوں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ پہلی وہی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ تمام دنیا کو اپنے رب کے نام پر جس نے تجھ کو اور کل مخلوق کو پیدا کیا ہے پڑھ کر آسمانی پیغام سنا دے وہ خدا جس نے انسان کو ایسے طور پر پیدا کیا ہے کہ اس کے دل میں خدا تعالی اور اس کی مخلوق کی محبت کا بیش پایا جاتا ہے ہاں سب دنیا کو یہ پیغام سنا دے کہ تیرا رب جو سب سے زیادہ عزت والا ہے تیرا ساتھ ہوگا وہ جس نے دنیا کو علوم سکھانے کے لئے کلم بنایا ہے اور انسان کو وہ کچھ سکھانے کے لئے امادہ ہوا ہے جو اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا اور ناظر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ چند الفاظ قرآن کریم کی ان سب تعلیموں پر خوابی ہیں جو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی تھی اور دنیا کی صلاح کا ایک اہم بیچ ان کے اندر پایا جاتا تھا اور ناظرین ان کی تفسیر تو میں آگے چل کر آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس موقع پر میں نے ان آیتوں کا آپ سے ذکر اس لے کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ ہے اور قرآن کریم کے لئے یہ آیات ایک بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں تو ناظرین آپ لوگ اسی سے اندادہ لگا لیئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اللہ کے پرہیزگار انسان تھے کہ آپ کو جب بھی خشنودی سنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ اس پر غرور کرتے ہیں تکبر کرتے کہ خدا قادر نے میرے سپورد ایک کام گیا ہے لیکن نازل ایسا نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام جانتے تھے لیکن اس کام پر اترانہ نہیں جانتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری آخر کیسے نبھا سکوں گا حیر نازل پھر اس الہام کے بعد آپ حضرت حتیجہ تلکبرہ کے پاس آئے تو آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور گبراہت کے اظہار صافظہر ہو رہے تھے اور اسی سارے منظر کو دیکھتے ہوئے حضرت حتیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا آخر ہوا کیا ہے جس کا جواب دیتے ہوئے نازل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ مطرمہ کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا میرے جیسا کمزور انسان آخر اس بوجھ کو کس طرح اٹھا سکے گا پھر نازل اس کے بعد حضرت حتیجہ تلکبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام خدا تعالی نے اس لئے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں اور خدا آپ کا ساتھ چھوڑ دے خدا تعالی ایسا کب کر سکتا ہے آپ تو وہ ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں اور بے قسم اور بے مددگار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ اخلاق جو ملک سے مٹ چکے تھے وہ آپ کی ذات کے ذریعے سے دوبارہ قائم ہو رہے ہیں آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں کیا ایسے انسان کا خدا تعالی ابتلا میں ڈال سکتا ہے اور پھر ناظرین یہ سب کھہ کر حضرت حتیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا ذات بھائی یعنی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اس وقت احسائی ہو چکے تھے تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بے اختیار بول اٹھے آپ پر وہی فرشتہ نازل ہوا ہے جب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور انہوں نے پھر اس بات پر اشارہ کرتے ہوئے آپ کو تزدیق بھی کروائی اور پھر ناظرین جب اس بات کی خبر زید آپ کے ازاد کردہ علام کو جو اس وقت کوئی پچیس تیس سال کے تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجو جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے کو جن کی عمر اس وقت گیارہ سال کی تھی پہنچی تو وہ دونوں فوراں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لے آئے پھر ناظرین آہستہ آہستہ عرب میں یہ بات پھیلنے لگی اور پھر ناظرین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے لئے لوگوں میں جانے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے جب شہر میں داخل ہوئے تو ان کے کانوں میں یہ آوازیں پڑھنے شروع ہوئیں کہ تمہارا دوست دیوانہ ہو گیا ہے وہ کہتا ہے اسمان سے فرشتے اتر کر مجھ سے باتیں کرتے ہیں جس کو سنکر ناظرین حضرت ابو بکر صدیق سیدھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آئے اور دستک دی اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیقت حال کے متعلق سوال کیا جس پر ناظرین حسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچپن کے دوست کو تھکر سے بچانے کے لئے کچھ تشریح کرنی چاہی مگر حضرت ابو بکر صدیق نے روکا اور کہا کہ مجھے صرف اتنا جواب دیجئے کہ کیا آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ خدا کے فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے باتیں کی جس پر ناظرین پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریح کرنی چاہی مگر حضرت ابو بکر صدیق نے قسم دیکھ کر کہا کہ صرف اس سوال کا جواب دیجئے اور کچھ نہ کہیے اور پھر ناظرین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا گوا رہیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ تو دلائل دے کر میرے ایمان تو کمزور کرنے لگے تھے کیونکہ جس نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہو تو کیا اس سے آپ کی سچائی کے لیے کسی اور دلیل کے ضرورت ہو سکتی ہے اور پھر یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروعاتی ساتھیوں میں شریک ہو گئے اور ناظرین یہی ایک چھوٹی سی جماعت تھی جس سے اسلام کی بنیاد پڑی جس میں کچھ ایسے لوگ شامل تھے جن میں ایک عورت کے جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہی تھی ایک گیارہ سالہ بچہ ایک جوان ازاد کردہ غلام بے وطن اور غیروں میں سے رہنے والا جس کی پشت پر کوئی نہ تھا ایک نوجوان دوست اور ایک مدعی الہام اور ناظرین یہ وہ چھوٹا سا کافلہ تھا جو دنیا میں نور پھلانے کے لیے عرب کے مدانوں کے طرف نکلا اور پھر ناظرین لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے ان پر کہکے لگائے اور ناظروں ہی ناظروں میں ایک دوسرے کو جتایا کہ یہ لوگ مجنون ہو گئے ہیں ان کی باتوں سے متجب نہ ہو بلکہ سنو اور صرف مزہ اٹھاؤ مگر ناظرین حق اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہونا شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشنگوئی کے مطابق حکم پر حکم اور قانون پر قانون ہوتا گیا اور تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں اور اجنبی زبان سے جس سے عرب پہلے نہ آشنا تھے اللہ تعالیٰ نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عربوں سے باتیں کرنی شروع کی اور جس سے نوجوانوں کے دل لرزنے لگے اور صداقت کے متلاشیوں کے جسموں پر کپ کپ ہی پیدا ہوئی اور ان کی حسید تھٹے اور استعزاء کی آوازوں میں پسندیدگی اور تحسین کلمات بھی آہستہ آہستہ بلند ہونے شروع ہوئے اور ناظرین غلاموں نوجوانوں اور مظلوم عورتوں کا ایک جتھا آپ کے گرد جمع ہونے لگا کیونکہ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں غورتیں اپنے حقوق کی فاظت دیکھ رہی تھیں غلام اپنی ازادی کا اعلان سن رہے تھے اور نوجوان بڑی بڑی امیدوں اور ترقیوں کے راستے کھلتے ہوئے محسوس کر رہے تھے اور پھر ناظرین جب یہ سب ہو رہا تھا کہ جب ہنسی اور کہکے کی آوازوں میں سے تحسین اور تریف کی آوازیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئیں تو اس وقت کے مکہ کے روسہ گھبرا گئے حکام کے دل میں خوف پیدا ہونے لگا وہ جمع ہوئے انہوں نے مشورے کیے منصوبے باندے اور خسی اور کہکے کی جگہ سختی اور قطع تعلق کی تجاویز کا فیصلہ کیا اور پھر ان پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا اور ناظرین اب مکہ سنجیدگی سے اسلام کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ کر چکا تھا اب وہ پاگلانہ دعویٰ ایک ترقی کرنے والی حیقت نظر آ رہا تھا اور پھر انہیں مکہ کی سیاست کے لئے خطرہ مکہ کے مذہب کے لئے خطرہ مکہ کے تمدن کے لئے خطرہ اور مکہ کے رسم و رواج کے لئے خطرہ دکھائی دینے لگا تھا انہیں اسلام ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بناتا ہوا نظر آتا تھا جس نے آسمان اور زمین کے ہوتے ہوئے عرب کا پرانا آسمان اور پرانی زمین قائم نہیں رہ سکتی تھی اور ناظرین اب یہ سوال مکہ والوں کے لئے ہسی کا سوال نہیں رہا تھا اب یہ ان کے لئے زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا انہوں نے اسلام کے چیلنج کو قبول کیا اور اسی روح کے ساتھ قبول کیا جس روح کے ساتھ نبیوں کے دشمن نبیوں کے چیلنج کو قبول کرتے چلے آئے تھے اور وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بلکہ تلوار اور تیر کے ساتھ دینے پر امادہ ہو گئے اور ناظرین اس وقت اسلام کی خیر وحی کا جواب ویسے ہی بلند اخلاق کے ذریعے سے نہیں بلکہ گالی گلوچ اور بدکلامی سے دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا اور ناظرین اس دور میں ایک دفعہ پھر اسلام اور کفر کی لڑائی شروع ہو گئی ایک دفعہ پھر سے شیطان کے لشکروں نے فرشتوں پر خلا بول دیا تو ناظرین سوال تو یہ بنتا ہے کہ بھلا ان مٹھی بھر آدمیوں کی طاقت ہی کیا تھی کہ مکہ والوں کے سامنے ٹھہر سکیں لیکن ناظرین پھر بینہوں نے عورتوں کو بے شرمانہ طریقوں سے قتل کرنا شروع کر دیا مردوں کی ٹانگیں چیر چیر کر انہیں مار دیا گیا غلام تپتی ہوئی ریت اور کھردرے پتھروں پر گسیتے گئے اس حد تک کہ ان کے چمڑے انسانی چمڑوں کی شکلیں بدل کر ہیوانی چمڑے بن گئے اور ایک مدد بعد اسلام کی فتح کے زمانے میں جب اسلام کا جھنڈا مشیق و مغرب میں لہرا رہا تھا تو ایک دفعہ ایک ابتتائی نو مسلم غلام خباب کی پیٹ ننگی ہوئی تو ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹ کا چمڑا انسانوں جیسا نہیں بلکہ جانوروں جیسا ہے تو وہ گھبرا گئے اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ کیا بیماری ہے جس پر وہ ہسے اور کہا بیماری نہیں یہ یادگار ہے اس وقت کی جب ہم نو مسلم غلاموں کو عرب کے لوگ مکہ کی گلیوں میں سخت اور کھردرے پتھروں پر گسیتا کرتے تھے اور متواتر یہ ظلم ہم پر روا رکھے جاتے تھے اور یہ اسی کے نتیجے میں میری پیٹ کا چمڑا یہ شکل اختیار کر گیا ہے تو ناظرین یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی مسلمانوں کی اس وقت کہ ان پر یہ ظلم ڈھانے شروع کر دئیے گئے لیکن پھر ناظرین اس کے بعد کچھ مومن غلام بھی تھے جو کہ چھپ کر اپنے مالکوں سے مسلمان ہوئے تھے اور جب انہیں اپنے غلاموں کے بارے میں بتا چلا تو ان کے ساتھ کیا ظلم و زیارتی کی گئی اب اس پر آتے ہیں تو ناظرین یہ غلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے مختلف اقوام کے تھے ان میں حبشی بھی تھے جیسے کہ حضرت بلال رومی بھی تھے جیسے حضرت صحیب اور پھر ان میں عیسائی بھی تھے جیسے کہ حضرت جبیر اور حضرت صحیب اور مشرقین بھی تھے جیسے کہ حضرت بلال اور حضرت امار اور تو ناظرین حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے مالک تبتی ریت پر لٹا کر اوپر یہاں تو پتھا رکھ دیتے یا نوجوانوں کو سینے پر کودنے کے لئے مقرر کر دیتے اور ناظرین حبشی النسل یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف نامی ایک مکی رئیس کے غلام تھے اور امیہ انہیں دوپہر کے وقت گرمی کے موسم میں مکہ سے باہر لے جا کر تبتی ہوئی ریت پر ننگا کر کے لٹا دیتا تھا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا تھا کہ لات اور ازا کو تسلیم کر اور محمد سے الہدگی کا اظہار کر جس پر ناظرین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کہتے اللہ ایک ہی ہے اور ناظرین بار بار آپ کا یہ جواب سن کر امیہ کو اور غصہ آ جاتا اور وہ پھر آپ کے گلے میں رسہ ڈال کر شریل لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ اس کو مکہ کی گلیوں اور پتھروں کے اوپر گسیڑتے ہوئے لے جاؤ اور جس کی وجہ سے ناظرین ان کا بدن خون سے تربتر ہو جاتا مگر ناظرین وہ پھر بھی کہتے چلے جاتے کہ اللہ ایک ہی ہے اور ناظرین ایک عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ میں امن دیا جب وہ ازادی سے عبادت کرنے کے قابل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو ازان دینے کے لئے مقرر کیا اور ناظرین یہ حبشی غلام جب ازان میں اشہاد اللہ الہ الا اللہ کہتے تو مدینہ کے لوگ جو ان کے حالات سے نا واقف تھے ان پر ہسنے لگ جاتے اور جب ناظرین ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حضرت بلال حبشی کی ازان پھر ہستے ہوئے پایا تو آپ لوگوں کی طرف مڑے اور کہا تم بلال کی ازان پھر ہستے ہو مگر خدا تعالیٰ ارش پر اس کی ازان سن کر خوش ہوتا ہے یعنی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا کہ تمہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ شین نہیں بول سکتا مگر شین اور سین میں کیا رکھا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ جب تبتی ریت پر ننگی پیٹ کے ساتھ اس کو لٹا دیا جاتا تھا اور اس کے سینے پر ظالم اپنی جوتیوں سمیت کودہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اب بھی سبق آیا ہے یا نہیں تو یہ اپنی اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتا رہتا تھا اور اپنی وفاداری اپنی توحید کے عقیدے اور اپنے دل کی مضبوطی کا ثبوت دیتا تھا پس اس کا اشحد بہت سے لوگوں کے اشحد سے زیادہ قیمتی تھا خیر ناظرین اب واپس آتے ہیں کہ حضرت برالہ حفشی پر کتنا ظلم ہوتا تھا تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر یہ ظلم دیکھے تو ان کے مالک کو ان کی قیمت ادا کر کے انہیں ازاد کروا دیا اور اسی طرح اور بہت سے غلاموں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے ازاد کرایا اور ناظرین ان غلاموں میں سے سحیب ایک مالدار آدمی تھے یہ تجارت کرتے تھے اور مکہ کی باحیشیت آدمیوں میں سے سمجھے جاتے تھے مگر باوجود اس کے کہ وہ مالدار بھی تھے اور وہ ازاد بھی ہو چکے تھے قریش ان کو مار مار کر بھی ہوش کر دیتے تھے اور جب ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرچ کر گئے تو آپ کے بعد سحیب نے بھی چاہا کہ وہ بھی ہجرچ کر کے مدینہ چلے جائیں مگر ناظرین مکہ کے لوگوں نے ان کو روکا اور کہا کہ جو دولت تم نے مکہ میں کمائی ہے تم اسے مکہ سے باہر کس طرح لے جا سکتے ہو ہم تمہیں مکہ سے جانے نہیں دیں گے جس پر ناظرین سحیب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں یہ سب کی سب دولت چھوڑ دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے جس پر ناظرین کفار اس بات پر رضا مند ہو گئے اور آپ اپنی ساری دولت مکہ والوں کے سپرد کر کے خالی ہاتھ ہی مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے جس پر ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحیب تمہارا یہ سودہ سب پہلے سودوں سے نفع مند رہا یعنی پہلے اسباب کے مقابلے میں تم روپیہ حاصل کیا کرتے تھے مگر اب روپیہ کے مقابلے میں تم نے امان حاصل کیا ہے تو ناظرین پھر ان غلاموں کی اکثر تو ظاہر اور باطن میں مستقل رہے لیکن بعض سے ظاہر میں کمزوریاں بھی ظاہر ہوئیں تو ناظرین اسی پر ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امار نامی غلام کے پاس سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہ سسکیاں لے رہے تھے اور آنکھیں پہنچ رہے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امار کیا معاملہ ہے جس پر امار نے کہا اے اللہ کے رسول بہت ہی برا وہ مجھے ماتے گئے اور دکھ دیتے گئے اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میرے مو سے آپ کے خلاف اور دیوتاؤں کی تعیید میں کلمات نہیں نکلوا لیے جس پر ناظرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا لیکن تم اپنے دل میں کیا محسوس کرتے تھے جس پر امار نے کہا میں تو ایک غیر متزلزل ایمان محسوس کرتا تھا جس پر ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل ایمان پر مطمئن تھا تو خدا تعالیٰ تمہاری کمزوری کو ماف کر دے گا اور ناظرین امار کے والد یعنی یاسر رضی اللہ اور آپ کی والدہ سمیر رضی اللہ کو بھی کفار بہت دکھ دیتے تھے چنانچہ ایک دفعہ جب ان دونوں کو دکھ دیا جا رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے آپ لو خدا نے تمہارے لئے جنت تیار کر چھوڑی ہے اور ناظرین حیرت کی بات تو یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھوڑے دنوں میں پوری ہو گئی کیونکہ یاسر رضی اللہ مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر اس پر بھی کفار کو سبر نہ آیا اور انہوں نے ان کی بڑھی بیوی سمیہ رضی اللہ پر ظلم جاری رکھے چنانچہ ابو جہل نے ایک دن غسے میں ان کی ران پر زور سے نیزہ مارا جو ران کو چیرتا ہوا ان کے پیٹ میں گھس گیا اور تربتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی جان دے دی تو ناظرین اس طور میں ایک زنہرہ نامی بھی لونڈی تھی اور ان کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور سفان بن میا کے ایک غلام بھی تھا اس غلام کو اس کا مالک اور اس کا خاندان گرم تفتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر ڈک دیتا یہاں تک کہ ان کی زبان باہر نکل آتی اور ناظرین یہی خال باقی غلام کا بھی تھا کہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتے تھے ان کے مالکوں کی طرف سے لیکن ناظرین بے شک یہ ظلم انسانی طاقت سے بالا تھے مگر جن لوگوں پر یہ ظلم کیے جا رہے تھے وہ ظاہر میں انسان تھے اور باطن فرشتے اور ناظرین قرآن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کے دل اور کانوں پر نازل نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالی تو ان لوگوں کے دلوں پر بھی بول رہے تھے ناظرین تب تک کوئی بھی مذہب قائم نہیں ہو سکتا جب تک ان کے ابتتائی ماننے دلوں میں خدا کی آواز بلند نہ ہو اور ناظرین جب انسانوں نے ان کو چھوڑ دیا جب رستداروں نے ان سے مو پھیر لیا تو اللہ تعالی ان کے دلوں میں کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اور ناظرین یہ سب سن کر ان کے یہ ظلم ان کے لئے رہت کا باعث بن جاتے تھے اور گالیاں دعائیں بن کر لگتی تھیں پتھر مرہم کا کام کرتے تھے اور جس طرح جس طرح ان پر مخالفتیں ہوتی تھی اسی طرح ان کا امان اور بھی بڑھتا چلا جاتا تھا اور ان پر تو ظلم اپنی انتہا کو بھی پہنچ گیا مگر ان کا اخلاص بھی تمام گزشتہ خد بندیوں سے آگے نکل گیا تو ناظرین یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ غلام مسلمانوں پر کتنے مظالم ڈھائے گئے اس کے بعد یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ازاد مسلمانوں پر کیا کیا ظلم ہوئے ناظرین ازاد مسلمانوں پر بھی کچھ کم ظلم نہیں ہوئے تھے ان کے بزرگ اور خاندانوں کے بڑے لوگ انہیں بھی قسم قسم کی تکلیفیں دیتے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چالیس سال کی عمر کے قریب تھے مگر باوجود اس کے جب قریش نے مسلمانوں پر ظلم کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کے چچا حکم نے ان کو بھی رسیوں سے باندھ کر خوب پیٹا اور ناظرین اس کے بعد زبیر بن العوام ایک بہت بڑے بہدن نوجوان تھے اسلام کی فتوحات کے زمانے میں وہ ایک زبردست جنرل ثابت ہوئے ان کے چچا بھی ان کو خوب تکلیفیں دیتے تھے ان کو چٹائیں میں لپیٹ دیتے تھے اور نیچے دھوان دیتے تھے تاکہ ان کا سانس رک جائے اور پھر کہتے تھے کیا اب بھی اسلام سے باز آو گے یا نہیں مگر وہ ان تکالیف کو بردارش کرتے اور جواب میں یہی کہتے کہ صداقت کو پہچان کر اس سے انکار نہیں کر سکتا اور ناظر حضرت ابو زر رضی اللہ جو کہ غفار قبیلے کے ایک آدمی تھے وہاں انہوں نے سنا کہ مکہ میں کسی شخص نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ تحقیقات کے لئے مکہ آئے تو مکہ والوں نے انہیں ورگ لائیا اور کہا کہ محمد تو ہمارا رشتدار ہے ہم جانتے ہیں کہ اس نے ایک دکان کھولی ہے مگر ناظر حضرت ابو زر رضی اللہ انہا اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور کئی تدابیر افتیار کر کے آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ نے اسلام بتائی جس سے آپ اسلام لے آئے اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے اجازت لی کہ اگر میں کچھ عرصہ تک اپنی قوم کو اپنے اسلام کی حبر نہ دوں تو کچھ حرج تو نہیں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اگر چند دن خاموش رہیں تو کوئی حرج نہیں اور ناظر پھر اس اجازت کو لے کر عزد ابو زر اپنے قبیلے کی طرف واپس چلے اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ کچھ عرصے تک میں اپنے حالات کو درست کر لوں گا تو اپنے اسلام کو بھی ظاہر کر دوں گا اور ناظر جب وہ مکہ کی گلیوں میں سے گزر ہی رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ روسائے مکہ اسلام کے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں اور ناظر اس منظر کو دیکھ کر کچھ دنوں کے لیے اپنے قیدے کو چھپائے رکھنے کا خیال ان کے دل سے اسی وقت محف ہو گیا اور بے اختیار ہو کر انہوں نے اس مجلس کے سامنے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور ناظرین دشمنوں کی اس مجلس میں اس آواز کا اٹھنا تھا کہ سب لوگ ان کو مارنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر جا پڑے لیکن ناظرین پھر بھی ان ظالموں نے اپنے ہاتھ نہ کھینچے اور انہیں مارتے ہی چلے گئے اور ناظرین اتنے میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں آگئے اور انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ ابو زر کے قبیلے میں سے ہو کر تمہارے گلے کے کافلے آتے ہیں اگر اس کی قوم کو غصہ آگیا تو مکہ بھوکا مر جائے گا ناظرین اس پر علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا روزانہ کا شغل تھا اور جب یہ خانہ کعبہ میں گئے تو ادھر بھی یہی ذکر ہو رہا تھا جس پر انہوں نے پھر کھڑے ہو کر اپنے قیدہ توحید کا اعلان کیا اور ناظرین ان لوگوں نے پھر سے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ناظرین یہ واقعہ اسی طرح تین دن تک ہوتا رہا اور اس کے بعد حضرت ابو زی رضی اللہ اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے تو ناظرین پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حضور اکرم کے شروعاتی ساتھیوں کے ساتھ کیا ظلم ہوئے اس کے بعد میں نے بتایا کہ مومن گلام مسلمانوں کے کہ آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر لوگوں نے کھینچنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں اور ناظرین اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق وہاں آگئے اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے چھڑوایا کہ اے لوگو کیا تم ایک آدمی کو اس جرم میں قتل کرتے ہو تھے تو مکہ کے اوباشو کی ایک جماعت آپ صلی اللہ کے گرد ہو گئی اور رستے بھر میں آپ کی گردن پر یہ کہہ کر تھپڑ مارتی چلی گئی کہ لوگو یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں اور ناظرین آپ صلی اللہ کے گھروں سے متواتر پتر پھینکے جاتے تھے بوچی خانہ میں گندی چیزیں پھینکی جاتی تھی جن میں بکروں اور اونٹوں کی انتریاں بھی شامل ہوتی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاق دول دی جاتی تھی حتیٰ کہ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان میں سے نکلے ہوئے ایک پتھر کے نیچے چھپ کا نماز پڑھ نہیں پڑتی تھی مگر ناظرین یہ مظالم بکار نہ جا رہے تھے شریف الطبی لوگ ان کو دیکھتے اور اسلام کی طرف ان کے دل کھینچے چلے جاتے تھے اور ناظرین ایک دفعہ حصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے قریب صفحہ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اور مکہ قصردار تھا وہاں سے گزرا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینی شروع کر دیں اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گالیاں سنتے رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا اور خموشی سے اٹھ اپنے گھر چلے گئے تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک لونڈی اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور شام کے وقت آپ کے چچا یعنی حضرت امیر حمزہ جو ایک نہائی دلیر اور بہادر آدمی تھے اور جن کی بہادری کی وجہ شہر کے لوگ ان سے خائف تھے شکار کھیل کر جنگل سے واپس آئے اور کندے کے ساتھ کمان لٹکائے ہوئے اپنے گھر میں داہل ہوئے تو وہ لونڈی جس کا دل صوبہ کے نظارے سے بے حد متاثر تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ کو اس شکل میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور انہیت انہ دیکھ کہا تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو اور ہر وقت اصلے سے مسلح رہتے ہو مگر کیا تمہیں معلوم ہے کہ صبح ابو جہل نے تمہارے بتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے مگر وہ دل کے شریف تھے اور اسلام کی باتیں تو انہوں نے پہلے سے سنی ہوئی تھی اور یقینا ان کے دل پر ان کا اثر ہو چکا تھا مگر اپنی ازاد زندگی کی وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنے کا انہیں موقع نہ ملا تھا لیکن اس وقت کو سن کر ان کی رگ اہمیت جوش میں آ گئی اور ان کی آنکھوں پر سے غفلت کا پردہ دور ہو گیا اور انہیں یوں معلوم ہوا کہ ایک قیمتی چیز ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور وہ اسی وقت گھر سے باہر آئے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے جو صورت کے روسی مکہ کے مشورے کا مخصوص مقام تھا حضرت امیر حمز رضی 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 کہا سنو میں محمد یہ مذہب کو اختیار کرتا ہوں تم نے صبح اسے بلا وجہ گالیاں دی اس لیے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیتا اگر بہادر ہو تو اب میری مار کا جواب دو اور ناظرین یہ واقعہ ایسا اچانک ہوا کہ ابو جہل بھی گبرا گیا اور اس کے ساتھی حضرت امیر حمز رضی رضی بہت بری طرح گالیاں دی تھی رضی جب یہ سب مخالفت تیز ہو گئی اور ادھر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سرار سے مکہ والوں کو خدا تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچانا شروع کیا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے اس کے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں جس قدر نبی گزرے ہیں سب ہی نے اس کی تحیط اقرار کیا ہے اور وہ اپنے ہم قوموں کو اس تلیم کی طرح بلایا کرتے تھے تم خدا واحد پر امان لو ان پتھر کے بھتوں کو چھوڑ دو کہ یہ بالکل بیکار ہیں اور ان میں کوئی طاقت نہیں اور اے مکہ والو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ان کے سامنے جو نظر نیاز رکھی جاتی ہے اگر اس پر مکہوں کا جھرمت آ بیٹھے تو وہ ان مکہوں کو اڑھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتے اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اگر کوئی ان سے سوال کرے تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے اگر کوئی ان سے مدد مانگے تو وہ اس کی مدد بھی نہیں کر سکتے مگر خدا واحد تو مانگنے والوں کی ضرورت پوری کرتا ہے سوال کرنے والوں کو جواب دیتا ہے مدد مانگنے والوں کی مدد کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کو زید کر دیتا ہے اور اپنی عبادت گزار بندوں کو عالی ترقیات بخشتا ہے اس سے روشنی آتی ہے جو اس کے پرستاروں کے دلوں کو منور کر دیتی ہے پھر تم کیوں ایسے خدا کو چھوڑ کر بے جان بتوں کے آگے جھکتے ہو اور اپنی عمر ضائع کر رہے ہو تم دیکھتے نہیں کہ خدا تعالی کی توحید کو چھوڑ کر تمہارے خیالات بھی گندے اور دل بھی تاریخ ہو گئے ہیں تم قسم قسم کے بہمی تعلیموں میں مبتلا ہو حلال اور حرام کی تم میں تعمیز نہیں اچھی اور برے میں تم امتیاز نہیں کر سکتے اپنی ماں کی بے حرمتی کرتے ہو اپنی بہنوں اور بیٹیوں پر ظلم کرتے ہو اور ان کے حق انہیں نہیں دیتے اپنی بیویوں سے تمہارا سلوک اچھا نہیں یا اکمی کے حق مارتے ہو اور بیواؤں سے برا سلوک کرتے ہو غریبوں اور کمزوروں پر ظلم تمہاری توجہ نہیں خدا وحید کی طرف سے کب تک غفل رہو گے آؤ اور اپنی اصلاح کرو اور ظلم چھوڑ دو ہر حق دار کو اس کا حق دو خدا نے اگر مال دیا ہے تو ملک قوم کی حدمت اور کمزوروں اور غریبوں کی ترقی کے لئے اسے خرچ کرو عورتوں کی عزت کرو اور ان کے حق ادا کرو یتیموں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھو اور ان کی خبر گیری کو اعلیٰ درجہ کی نیکی سمجھو بیواؤں کا سہارا بنو نیکیوں اور تقوی کو قائم کرو انصاف اور عدل ہی نہیں بلکہ رحم اور عصان کو اپنا شار بناؤ اس دنیا میں تمہارا آنا بکار نہ جانا چاہیے اچھی اثار اپنے پیچھے چھوڑو تا دائمی نیکی کا بیج بویا جائے حق لینے میں نہیں بلکہ قربانی اور اثار میں اصل عزت ہے پس تم قربانی کرو خدا کے قریب ہو خدا کے بندوں کے مقابل پر اثار کا نمونہ دکھو دل کا ترازو رکھا جائے گا اور انصاف اور احم کی حکومت قائم کی جائے گی جس میں کسی پر ظلم نہ ہو گا مذہب کے معاملے میں دخل انتازی نہ کی جائے گی عورتوں اور غلاموں پر جو ظلم ہوتے رہے وہ مٹا دی جائیں گے اور شیطان کی حکومت کی جگہ خدا واحد کی حکومت قائم کر دی جائے گی نہ جن اسی پر اس ویڈو کا اخترام کرتے ہیں